مغل سمراجی ہندوستان کے اتحاس کہا جاتا ہے اورنگزیب آلمگیر مغل سلطنت کی ایک ایسے بادشار رہے جن کا زیادہ تر جیون یود ابھیانوں میں گزرا ان کے دور میں مغلیہ فوجوں کی سنکھیں لگ بگ دس لاکھ کیا اس پاس بتائی جاتی ہے اس وقت ہندوستان میں تو کیا ودیشوں میں بھی کوئی ایسی سلطنت نہیں تھی جو کہ اورنگزیب آلمگیر کی فوجوں کا مقابلہ کر سکے اور دولت اور امیری میں تو مغل سلطنت کا آلم یہ تھا کہ ہر ودیشی کی تمنہ ہوتی تھی اس دور میں ایک بار ہندوستان آنا مگر دوستو سترہ ست ساتھ میں اورنگزیب کی ملتیوں کے بعد آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنی طاقتور مغل سلطنت اتنی تیزی سے بربادی اور پتن کی طرف بڑھیں اور کیسے اورنگزیب کی ملتیوں کے بعد مغل سلطنت کا اندھ کیا گیا کیا تھا اس کے پیچھے کے بڑے کارن یہ سب آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو اندھ تک ضرور دیکھیں دوستو مغل سلطنت کے برباد ہونے کے یوں تو کئی کارن رہے لیکن سب سے بڑی وجہ کہ اگر بات کرے تو جب اورنگزیب آلمگیر کی ملتیوں ہوئی تو اس وقت مغل سلطنت کی گدی پر بیٹھنے کے لیے کوئی بھی یوگی دعویدار نہیں تھا پھر بھی اورنگزیب کی ملتیوں کے بعد اس کا بڑا بیٹا محمد آزم شاہ چودہ مارچ سن سترہ سو ساتھ کو گدی پر بیٹھا مگر درباگیے سے وہ تین مہینے ہی اس سلطنت کی ذمہ داری کو سمال پایا اور اس کی ملتیوں ہو گئی اس کی ملتیوں کے بعد تو مغل سلطنت کے بادشاہوں کا عالم یہ ہو گیا کہ تو چلمایا ایک کے بعد ایک مغل بادشاہوں کی ہتیائے ہونے لگی آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی اور انزیب آلمگیر کی ملتیوں کے ماتر گیارہ سال کے ہی اندر لگ بگ سات مغل بادشاہوں کی عدلہ بدلی ہو گئی کہا جاتا ہے اس وقت مغل دربار میں مغل بادشاہوں سے زیادہ پاور سید بردرز کے پاس ہوتی تھی وہ جب چاہتے تھے جیسے چاہتے تھے مغل بادشاہوں کو بدل دیتے تھے تاریخ میں انہیں کینگ میکرز کے نام سے بھی جانا گیا ہے ستائیس سپٹیمبر سن سترہ سو انیس میں انہیں سید بھائیوں کی مدد سے محمد شاہ گدی پر بیٹھا جسے ہم محمد شاہ رنگیلا کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جس میں مغل سلطنت کے بادشاہ بننے کی کوئی بھی کوالیٹی نہیں تھی دوستو میں اگر یہ کہوں کہ مغل سلطنت کے اتحاس میں محمد شاہ رنگیلا سب سے کمزور کری تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا وہ اپنی عیاشی اور مستی میں اتنا مس رہتا کہ اسے مغل سلطنت کی ذرہ بھی پرواہ نہیں رہتی اس نے مغل سلطنت کی فوجوں کی سنکھیا دیرے دیرے کم کرنا شروع کرتی اور دیرے دیرے مغل سلطنت کے عدین جو چھوٹے چھوٹے راجیاتے تھے وہ مغل سلطنت سے آزاد ہوتے رہے اور وہ جنگ کی جگہ سلے کر کر خود پر بڑا فخر محسوس کرتا تھا آپ کو بتا دے مغل سلطنت کی بچی کچی طاقت کو سن 1738 میں ایرانی آکرمنکاری نادر شاہ نے لگ بھگ پوری طرح سے سماپ کر دیا اور مغل سلطنت کے خزانے کی ساری دولت جس میں کوہنور بھی شامل تھا اس کو لوٹ کر بھارت سے ایران لے گیا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے پیتالیس ورش کی آئیو میں چھبیس اپریل سن 1748 کو محمد شاہ رنگیلہ کی ملتچو ہو گئی کہا جاتا ہے یوں تو مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہدور شاہ زفر رہے جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون تک اس ذمہ داری کو سمالا مگر دوستو ان کے دور میں مغل سلطنت کا آلنگ یہ ہو چکا تھا کہ اس کی سرحدہ دلی تک ہی سمٹ چکی تھی اور آخر کار اٹھارہ سو ستاون کے گدر کے بعد اس مہان سمراجیہ کو انگریزوں نے پوری طرح سے سمات کر دیا اور اس کے آخری بادشاہ مہدور شاہ زفر کو قید کر رنگون بھیج دیا جہاں ان کی ملتچو ہو گئی تو دوستو یہ تھے وہ پرمک کارن کی جس کی وجہ سے اورنگزیب آلمگیر کی ملتچو کے بعد مغل سمراجیہ اتنی تیزی سے ختم ہوا ایک کہاوت ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی تو وہی اصل میں مغل سلطنت کے ساتھ بھی ہوا کچھ ایوگ یہ مغل بادشاہوں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے مغل سلطنت کو برباد کر دیا تو دوستو فلحال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی اگر آپ کسی انیے سلطنت یا شاسک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ہم اس پر ضرور ویڈیو بنائیں گے فلحال ہمیں دیجئے اجازت شکریہ جہنی